اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں کمال الدین سنابلی حاضر ہوں اپنا پروگرام لے کر قرآن کے احکام و مسائل پچھلی نشستوں میں ہم نے آپ سے بات کی قرآن مجید کے نام کے تعلق سے قرآن کے اسما کے تعلق سے قرآن کے فضائل کے تعلق سے اسی طریقے سے پچھلی نشست میں ہم گفتگو کر رہے تھے تلاوت قرآن کی فضیلت کے تعلق سے یعنی قرآن کریم کو پڑھنے کی فضیلت کے تعلق سے قرآن مجید کو پڑھنے والے کی مثال اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت پیاری دی ہے اور اسی حدیث میں قرآن مجید کو نہ پڑھنے والی کی بھی مثال پیش کی ہے آئیے میں وہ حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے سنترے جیسی ہے کہ جس میں خوشبو بھی ہوتی ہے اور ذائقے میں بھی میٹھا ہوتا ہے سنترہ جو ایک پھل ہے کھانے میں بھی لذیذ ہوتا ہے میٹھا ہوتا ہے اور اس کی خوشبو بھی اڑتی ہے آس پاس کے لوگوں کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ فلاپل کھایا جا رہا ہے تو اللہ کا جو بندہ جو مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ اس کا ذائقہ بھی لذیذ ہے ذائقہ بھی میٹھا ہے اور قرآن کی وہ تلاوت کر رہا ہے تو گویا کہ خوشبو بھی سماج میں پھیلا رہا ہے اور فرمایا اس کی مثال جو قرآن مجید نہیں پڑتا یعنی وہ مسلمان جو قرآن مجید نہیں پڑتا وہ مومن جو قرآن مجید نہیں پڑتا اس کی مثال خجور کیسی ہے جس کا ذائقہ تو میٹھا ہے لیکن خوشبو نہیں ہے خجور اگر آپ کھا تو میٹھی محسوس ہوگی لیکن اگر نہ کھائیں وہ رکھی رہے تو کسی کو محسوس نہیں ہوگا کہ وہاں پر خجور ہیں اس میں خوشبو نہیں ہوتی تو جو شخص قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا ہے جو مسلمان اس کی مثال خجور کیسی ہے ذائقہ تو ہے لذت ہے لیکن خوشبو نہیں ہے اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمَثَلُ الْفَاجِرِ فاجر کی مثال جو کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے پڑتا ہے یعنی وہ گنہگار شخص گنہگار شخص کی مثال یعنی جو دین کے دیگر احکام پر عمل نہیں کر پاتا لیکن قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس کی مثال ریحانہ کی طرح ہے یہ ریحان ایک خسم کا پھول ہے خوشبو دار پھول جس کو اگر آپ کھائیں تو کھانے میں کڑوہ ہوتا ہے اس کی لذت جو ہوتی ہے وہ کڑوی ہوتی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فاجر کی مثال دی کہ جو فاجر قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس میں خوشبو تو ہے یعنی وہ قرآن پڑھ کر سماج کو معتر تو کر رہا ہے لیکن اس کا اپنا ذائقہ کڑوہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں آگے فرمایا اور اس فاجر کی مثال جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اس گنہگار کی مثال جو قرآن کو نہیں پڑھتا ہے اس کی مثال حنزلہ کی طرح ہے حنزلہ یہ ایک بہت کڑوی چیز کا نام ہے اتنی کڑوی ہوتی ہے یہ چیز کہ اگر اس کو شہد میں بھی ڈال دو تو شہد کڑوہ ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنزل سے مثال دی ہے قرآن مجید نہ پڑھنے والے فاجر کی خوشبو بھی نہیں اور ذائقہ بھی اس کا انتہائی کڑوہ تو قرآن مجید کو تلاوت کرنے کے یہ فضائل ہیں قرآن مجید پڑھنے سے ایک حرف کے بدلے دس نیکیاں ملتی ہیں گویا کہ بے شمار عجر آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہو جاتا ہے قرآن مجید کو پڑھنے سے قرآن مجید کل روز قیامت آپ کا سفارشی بنے گا قرآن مجید کو پڑھنے سے قرآن کریم کی بعض صورتوں کی جو فضیلت آئی ہے انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے ان صورتوں کی فضیلت میں یہ بھی فضیلت ہے ایک صورت کی کہ اس کو پڑھنے سے قبر کے عذاب سے نجات ملے گی قرآن مجید کی تلاوت جو ہے قرآن مجید کا پڑھنا قرآن مجید سے محبت کرنا یہ انسان کو سرخ روئی عطا فرماتا ہے بلندی عطا فرماتا ہے لہٰذا ہم چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں قرآن کریم سے محبت کریں قرآن کریم سے لو لگائیں ناظرین قرآن کریم سے اعراض کے بہت سارے نقصانات ہیں قرآن مجید کو چھوڑ دینا قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنا قرآن مجید کو بھول جانا اس کے بہت سارے نقصانات ہیں آئیے اس میں سے چند نقصانات میں آپ کے سامنے بیان کر دوں ان نقصانات کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں پہلا نقصان دنیا میں نقصان کی دوسری قسم برزخی زندگی یعنی قبر میں نقصان کی تیسری قسم آخرت میں قرآن مجید کو چھوڑ دینا قرآن مجید کو نہ پڑھنا قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنا یا قرآن کریم کی تزدیق نہ کرنا اس سے دنیا میں بھی مشکلات آتی ہیں قرآن مجید کو چھوڑ دینا قرآن مجید کو نہ پڑھنا قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنا قرآن کو ترک کر دینا اس سے دنیا میں جو مشکلیں آتی ہیں ان میں سب سے پہلی مشکل یہ ہے کہ انسان کی زندگی عجیرن بن جاتی ہے انسان کی زندگی مشکل بن جاتی ہے آج ہم پریشان ہیں پریشانیوں کی شکایتیں کی جاتی ہیں کہ زندگی میں سکون نہیں ہے زندگی میں اتمنان نہیں ہے آدمی کے پاس پیسہ ہے عیش و آرام کے تمام وسائل ہیں لیکن اس کو شکایت ہے کہ زندگی میں سکون نہیں ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ زندگی کا یہ سکون جو ہم سے چھین لیا گیا ہے یہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے قرآن کی تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے ہے قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے ہے کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذَنْكَا اور جو شخص ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا یعنی قرآن مجید سے اعراض کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذَنْكَا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی تو اللہ تعالی خود فرما رہا ہے کہ جو قرآن سے اعراض کرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اگر ہم بھی اپنی زندگیوں میں تنگی محسوس کر رہے ہیں اگر ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہماری جیبیں تو بھری ہوئی ہیں لیکن دل سکون اور اتمنان سے خالی ہیں ذہن ٹینشن میں رہتا ہے زندگی فکروں میں گزر رہی ہے تو ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم پر یہ مصیبت یہ پریشانی بے سکونی کی جو آئی ہوئی ہے کہیں ہمارے اس عمل کا نتیجہ ہو کہ ہم قرآن مجید کو چھوڑے ہوئے ہیں دنیا میں قرآن مجید کو چھوڑنے کی دوسری سزا جو دنیا میں ملتی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید سے دور ہو جانے کی وجہ سے شیطان ہم پر مسلط ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينًا اور جو شخص اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر زندگی گزارے گا یعنی قرآن سے غافل ہو کر زندگی گزارے گا تو ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں وَإِنَّهُمْ لَيَسْقُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ اور شیاطین کا تو کام ہی یہ ہے کہ شیاطین سیدھی راہ سے روکتے ہیں اور وہ یہ سمجھتا ہے یعنی انسان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کر رہے ہیں محتدون وہ سیدھی راہ پر ہیں تو اللہ رب العالمین نے جو سزا اس آیت میں بتائی ہے قرآن کریم کو چھوڑ دینے کی وہ بتائی ہے کہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ جب شیطان مسلط ہو جائے کسی پر تو پھر شیطان اس سے جو چاہے گا کروائے گا شیطان کا کام ہے انسان سے گناہ کروانا شیطان نماز سے روکے گا شیطان روزے سے روکے گا شیطان زنہ کاری پر اُبھارے گا شیطان سودھ کھانے پر اُبھارے گا شیطان حلال و حرام میں تمیز کرنے والے احساس کو مار دے گا یعنی وہ کون سا گناہ ہے چوری ڈاکزنی غیبت وہ کون سا گناہ ہے جو شیطان نہیں کروائے گا کیونکہ جب شیطان مسلط ہو گیا تو شیطان اس سے وہ تمام کام لے گا جن سے شیطان خود راضی اور خوش ہوتا ہے لہٰذا ہم کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہم شیطان کی گرفت میں تو نہیں ہیں اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اگر ہم مسجدوں سے دور ہیں اگر ہم قرآن سے دور ہیں اگر ہم دینی مجالس سے دور ہیں دین سے دور ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ہم پر غلبہ پا چکا ہے شیطان ہم پر مسلط ہو چکا ہے اور اللہ تعالی نے شیطان کے مسلط ہونے کا جو سبب ایک بتایا ہے وہ بتایا ہے قرآن کریم کو چھوڑ دینا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضَ لَهُ شَيْطَانًا قرآن کریم کو چھوڑ کر زندگی گزارنا یہ شیطان کے مسلط ہونے کا ایک ذریعہ ہے تیسری چیز قرآن مجید کو چھوڑنے کی تیسری سزا جو اس دنیا میں ملتی ہے وہ ہے ذلت و رسوائی قرآن مجید کو چھوڑ دینا یہ دنیا میں ذلت و رسوائی کو دعوت دینے کے مترادف ہے قرآن مجید کو چھوڑنے کی وجہ سے قومیں زوال پذیر ہو جاتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَادَ الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سر بلندی عطا فرماتا ہے اور کتنے لوگوں کو اس قرآن کی وجہ سے ذلت عطا فرماتا ہے رسوائی عطا فرماتا ہے جب قرآن کریم کو چھوڑ دیں گے ہم تو ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن جائے گی اور ایک زمانہ تھا کہ جب مسلمان اس قرآن مجید کو تھامے ہوئے تھے صحابہ اکرام کی وہ مقدس جماعت صحابہ اکرام کا وہ مقدس گروہ جو اسلام سے محبت کرنے والا تھا نہ صرف زبان سے بلکہ اپنی عملی دنیا میں بھی اپنی عملی زندگی میں بھی اسلام کو نافذ کیے ہوئے تھا وہ صحابہ اکرام کی وہ مقدس جماعت قرآن مجید سے بھی محبت کرتی تھی قرآن مجید کو وہ پڑھتے تھے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے قرآن پر عمل بھی کرتے تھے بلکہ بعض صحابہ اکرام کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ وہ قرآن کریم سیکھتے اور اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے جب تک اتنی آیات پر عمل نہ کر لیں جو انہوں نے سیکھی ہے جب اس پر عمل کر لیتے تب آگے بڑھتے ان کو قرآن کریم سے اس قدر محبت تھی ان کو قرآن کریم سے اس قدر شغف تھا وہ راتوں میں اٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے رات میں تلاوت کر رہے تھے ان کے پاس ان کا ایک گھوڑا بندہ تھا گھوڑا بدک رہا تھا ان صحابی نے دیکھا کہ ایک بادل وہاں پر سائیوان بنا ہوا ہے اور وہ بادل جب قریب آتا ہے تو گھوڑا بدکتا ہے ان صحابی نے صبح کو جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں یہ قصہ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سکینت تھی جو قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے نازل ہو رہی تھی کتنے صحابہ اکرام کے واقعات ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن کے قرآن مجید کے پڑھنے کی آواز سنی تو ان کے بارے میں ارشادات فرمائی ایک صحابی کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے آواز سنی کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو ان کی قرت کی تعریف کی ان کی آواز کی تعریف کی تو الغرز صحابہ اکرام قرآن مجید سے محبت کرتے تھے قرآن کریم پر عمل کرتے تھے اس کی تلاوت کرتے تھے لہذا اللہ رب العالمین نے ان کو سرخ روئی عطا فرمائی ان کو ترقی عطا فرمائی اور قرآن مجید کی تلاوت تو وہ چیز ہے جس پر رشک کرنا چاہیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا حسد الا فی اثنتائن صرف دو قسم کے لوگوں پر رشک کیا جا سکتا ہے صرف دو قسم کے لوگوں پر رشک کا کیا مطلب ہے رشک کا مطلب یہ ہے کہ دل میں یہ عارضو کرنا یہ تمنا کرنا کہ کاش یہ چیز مجھے بھی حاصل ہو جائے ہم بھی یہ رشک کرتے ہیں ہم بھی یہ عارضویں کرتے ہیں ہم بھی یہ تمنا کرتے ہیں لیکن ہماری تمنا ہماری یہ ساری عارضویں دنیاوی مفاد کے لئے ہوتی ہیں ہماری عارضو یہ ہوتی ہے کہ جس طریقے سے اس شخص کے پاس چمچماتی ہوئی کار ہے کاش مجھے بھی مل جائے جس طریقے سے یہ اپنی زندگی میں سیٹل ہے کاش میں بھی ہو جاؤں جو عزت جو شہرت اس کو ملی ہوئی ہے کاش مجھے بھی مل جائے تو ہماری بھی تمنائیں ہوتی ہیں ہم بھی رشت کرتے ہیں ہم بھی عارضویں کرتے ہیں لیکن ہماری تمنائیں ہماری عارضویں دنیاوی ہوتی ہیں جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صرف دو لوگوں کے بارے میں رشت کیا جا سکتا ہے کون ہیں دو لوگ ایک تو وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی نعمت سے نوازا یعنی وہ قرآن پڑھنا جانتا ہے اور وہ اس قرآن کی دن و رات تلاوت کرتا ہے قرآن کو پڑھ کر چھوڑ دینا یہ بڑے گناہ کا سبب ہے فرمایا پھر وہ اس کی تلاوت کرتا ہے فَهُوَ يَتُلُو بِهِ آنَا الْلَيْلِ وَآنَا النَّهَارِ دن میں بھی اس کی تلاوت کرتا ہے رات میں بھی اس کی تلاوت کرتا ہے اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا لہذا اس پر رشت کرنا بھی جائز اور درست ہے جو آدمی دن و رات قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس پر رشت کرنا کہ ایک آش مجھے بھی اللہ نے قرآن کا علم دیا ہوتا ایک آش میں بھی قرآن کریم پڑھنا جانتا تو میں قرآن کریم پڑھتا جیسے یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے رات و دن اور جیسے یہ قرآن سے فضاؤں کو معتر کرتا ہے اور قرآن کی تلاوت کا مزہ لوٹتا ہے اللہ کی رحمتوں کے مزے لوٹتا ہے ایک آش مجھے بھی قرآن کا علم ہوتا تو میں بھی قرآن پڑھتا میں بھی قرآن کی تلاوت کرتا اور دوسرا آدمی جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا وہ اللہ کی راہوں میں خرچ کرتا ہے دعوت و تبلیغ میں خرچ کرتا ہے مساجد کی تعمیر پر خرچ کرتا ہے مدارس کی تعمیر پر خرچ کرتا ہے دعوت و تبلیغ کو عام کرنے والے مراکز پر خرچ کرتا ہے دعوت و تبلیغ کو پھیلانے کے لیے وسائل پر خرچ کرتا ہے اس پر بھی رشت کرنا جائز اور درست ہے کہ اللہ نے اس کو مال عطا کیا ہے تو یہ خرچ کرتا ہے اللہ کی راہوں میں کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی مال عطا فرماتا یا مجھے بھی مال عطا فرمائے تو میں بھی اس کی طرح اللہ کی راہوں میں خرچ کروں تو قرآن پڑھنے والے پر تو رشک کرنا آیا ہے صحابہ اکرام وہی شخصیات ہیں جن پر رشک کیا جائے وہ قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے قرآن سے محبت کرتے تھے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن سے محبت کرنے کی وجہ سے قرآن سے لو لگانے کی وجہ سے قرآن پڑھنے کی وجہ سے سرخ روئی عطا فرمائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا نہ کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے بلندی عطا فرماتا ہے کچھ لوگوں کو اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسی قرآن کی وجہ سے پسماندگی عطا فرماتا ہے اللہ نے صحابہ کو اس قرآن کی وجہ سے بلندی عطا فرمائی ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ اس قرآن سے لو لگانے کی وجہ سے ان کو یہ سرخ روئی عطا ہوئی کہ دوسری حکومتیں ان سے تھراتی تھی ان سے کامتی تھی قرآن مجید کی وجہ سے صحابہ اکرام کو عزت و عظمت ملی قرآن مجید کی وجہ سے ان کو سرخ روئی نصیب ہوئی اور آج ہم قرآن مجید کو چھوڑے ہوئے ہیں اور ہم رونا روتے ہیں دنیا میں اپنی پسماندگی کا ہم رونا روتے ہیں دنیا میں اپنی زلط اور رسوائی کا ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم پر یہ زلط اور رسوائی جو تاری ہوئی ہے یہ قرآن مجید کو چھوڑنے کا نتیجہ ہو کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان آج نام کے لیے تو مانتا ہے کہ میں قرآن کو ماننے والا ہوں لیکن وہ قرآن کریم کو چھوڑے ہوئے ہیں قرآن وہ نہیں پڑھتا قرآن کو وہ اپنے بچوں کو پڑھانا نہیں چاہتا قرآن کو وہ سمجھنا نہیں چاہتا بس چند چیزوں میں قرآن کا استعمال کرنا چاہتا ہے کہ قرآن کریم جب کسی کا انتقال ہو تب پڑھ لیا جائے یا قرآن کریم کو باندھ کر گھلے میں لٹکا لیا جائے بازوں میں لٹکا لیا جائے یا نئی دکان اگر کھولی ہے تو قرآن مجید کو وہاں پڑھوا دیا جائے تاکہ اس سے برکت ہو جائے یا گھر میں نیا نیا شفٹ ہوا ہے تو قرآن کو پڑھا جائے صرف ان چیزوں کے لیے یہ سمجھ لیا ہے اس نے قرآن کریم کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنایا ہے قرآن کریم کو عمل اور ثواب کی نیت سے نہیں پڑھتا قرآن کریم کو رہنمائی کے لیے نہیں پڑھتا لہٰذا آج زلیل و خوار ہے مسلمان اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پھر سے سرخ روحی حاصل ہو تو ہمیں قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامنا پڑھے گا وَعْتَصْمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا تم سب مضبوط ہو کر مضبوطی کے ساتھ اللہ کے رسی کو تھام لو اور آپس میں اختلاف پیدا نہ کرو تو یہ وہ سزائیں تھیں قرآن مجید کو چھوڑنے کی جو اس دنیا میں لاحق ہوتی ہیں جو اس دنیا میں ملتی ہیں ایک سزا وہ ہے جو برزخ میں یعنی قبر میں قرآن مجید کو چھوڑنے کی ملتی ہے لمبی حدیث ہے حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ عنہ کی کہ منکر نکر آئیں گے یہ یہ سوال کریں گے اور وہاں پر یہ بھی ہے کہ جو شخص صحیح ہوگا وہ جواب دے گا میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جو شخص فاجر ہوگا جو شخص فاجر ہوگا غیر مومن ہوگا وہ جواب دے گا ہا ہا لا عدری ہائی افسوس میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا کہ فرشتے اس کو ڈانٹے ہوئے کہیں گے لا درائیتا ولا تلائیتا نہ تو تو نے جاننے کی کوشش کی اور نہ تو نے قرآن کی تلاوت کی تو برزخ میں سزا یہ ملے گی قرآن کریم کو چھوڑنے کی کہ انسان منکر نکیر کے سوالوں کے صحیح جواب نہیں دے پائے گا اور فرشتے اس کو ڈانٹیں گے کہ لا درائیتا ولا تلائیتا نہ تو نے جاننے کی کوشش کی اور نہ ہی تو نے تلاوت کی اب آئیے تیسرا حصہ یعنی آخرت میں جو سزائیں لاحق ہوں گی قرآن مجید کو چھوڑنے کی آخرت میں سب سے پہلی سزا قرآن مجید کو چھوڑنے کی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اندھا کر کے اٹھائے گا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَبَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَوْ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا قَالَ رَبِّ لِمَحْشَرْتَنِ اَعْمَا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَالِكَ اَتَتْكَ آَيَاتُنَا فَنَسِیْتَهَا وَكَذَالِكَ الْيَوْمَ تُنْسَا اور جو شخص ہمارے ذکر سے اعراس کرے گا یعنی قرآن مجید سے اعراس کرے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا ہم اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے وہ کہے گا اللہ تُو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے لِمَحْشَرْتَنِ اَعْمَا اللہ تُو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے حالانکہ میں تو بینا تھا مجھے نظر آتا تھا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تُو نے ہماری آیتوں کو بھلا دیا لہٰذا ہم نے تجھے بھلا دیا آج تُو بھلا دیا جائے گا جس طریقے سے تُو نے ہمارے قرآن کو چھوڑ دیا ہمارے قرآن کو بھلا دیا اس طریقے سے آج تُو بھلا دیا جائے گا تو آخرت میں سب سے پہلی سزا یہ ہوگی کہ اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا آخرت میں دوسری سزا قرآن کریم کے چھوڑنے والے کو یہ ملے گی کہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے استغاثہ کریں گے اس کے خلاف کمپلین کریں گے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا اور رسول کہیں گے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑے رکھا تو جو شخص قرآن مجید کو چھوڑ دیتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم خود اس کے خلاف روز محشر کھڑے ہوں گے اور اس کے خلاف مقدمہ دائر کر رہے ہوں گے اس کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کر رہے ہوں گے ناظرین آج کا وقت ہمارا یہی پر ختم ہوا انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال لکھئے تمام مسلمانوں کو دعا میں یاد رکھئے اور دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ